بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے خواتین و حضرات آج کی یہ باباکار تقریب ہم پاک فضائیہ کے میرے کاروان جناب اے چیف مارشل مجاہد انبر خان نشان امتیاز ملٹری ورسہ شہدہ غازیان فلکزاد پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں مجاہدین افلاق کو سلام آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے آج کا دن سلام پیش کرنے کا دن ہے ان بیٹوں کو جو وردی کے پیرہن میں لپٹے ان سجیلے جوانوں کو جو اپنے خون سے تاریخ رکم کر رہی ہے یہ وطن ہمارا وطن پاکستان یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ انتہائی باریکی سے بنا اللہ ماہ اقبال کا وہ تخیل ہے جو تکمیل کے مراحل تیہ کرتا ہوا ایک مملکت برا اور حاصل کی ہم نے آزا دی خواتین و حضرات یوم فضائیہ حرمت وطن کی آبیاری کا دن ہے عرض پاک کی رکھوالی کرتے ہوئے جان دے کر جاویدہ ہو جانے والے شہدہ کو سلام پیش کرنے کا دن ہے یوم فضائیہ شجاعت اور قربانی کی لازوال داستان ہی نہیں ہے بلکہ وطن عزیز کی فضائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی علامت بھی بن چکا ہے انہی داستانوں میں جڑی ہے کچھ ایسے مجاہدوں کی کہانیاں جس میں سب سے پہلے انیس سو پینسٹ کے غازی امتیاز بھٹی کی زندگی پر مبنی دیکھتے ہیں یہ ڈاکیومنٹری یکم ستمبر کو جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی پاک فوج نے چھم سیکٹر میں دشمن فوج پر حملہ کر دیا بزل دشمن نے پسپائی کی خفت مٹانے کے لیے چار ویمپائر تیاروں کی ایک فارمیشن اپنے زمینی دستوں کی مدد کے لیے بھیجی سرگودہ ائر بیس کے ای ڈی اے ہٹ میں اس وقت فلائٹ لیفٹننٹ امتیاز بھٹی اپنے کمانڈر اسکارڈن لیڈر سرفراز رفیقل کے ساتھ دیوٹی پر معمور ہیں ای ڈی اے کا سائرن بجتے ہی یہ دونوں شیردل شاہین اپنے ایف ایٹی سکس تیاروں کی طرف لپکے اور چند منٹوں میں چھم کے محاذ پر ان کی عقابی نگاہیں دشمن کے جہازوں کو تلاش کر رہی تھی اگلے چند لبوں میں رفیقی دو بھارتی جہازوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے جبکہ بھٹی اپنے جہاز کو تیسرے ویمپائر کے عقم میں پوزیشن کر چکے تھے چشم زدن میں ہی ان کے ایف ایٹی سکس تیارے سے آگ برستی گولیوں نے دشمن کے جہاز کے پرخشے اڑا دیئے اب بھٹی نے چوتھے ویمپائر کو بھی شکار کرنے کا فیصلہ کیا بھاگتے ہوئے ویمپائر سے اپنا فاصلہ کم کرتے ہوئے بھٹی نے ایک بار پھر گولیوں پر موچھاڑ کرتی جس سے دشمن تیارے کو کافی ہی نقصان پہنچا آخری حربے کے طور پر دشمن ہواباز اپنے جہاز کو دو سو فٹ سے بھی نیچے لے گیا لیکن بھٹی نے یہاں بھی اس کا تاقب جاری رکھا دشمن ہواباز اپنے شکستہ تیارے پر قابو نہ رکھ سکا اور زبی بوس ہو کر خاکستر ہو گیا آنے والے دنوں میں فیروزپور کی فضاؤں میں دشمن کے نیٹ تیارے کی تباہی اور دوسرے کو جزوی نقصان پہنچانے کے علاوہ وہ امریت سر ریڈار سٹیشن کو تہس نہس کرنے والی فارمیشن کا بھی حصہ تھے اس ناقابل فراموش جرت اور بہادری کے اطراف میں فلائٹ لیفٹننٹ امتیاز بھٹی کو حکومت پاکستان میں ستارے جرت سے نوازا بچی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ابھی آپ کی ڈاکیمنٹری دیکھ رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر دیکھا جائے فارمیشن بائیس تو آپ کا تعلق ففٹین سکارڈرن سے تھا اور رفیقی صاحب نمبر فائی سکارڈرن میں تھے تو آپ دونوں ایک ساتھ فارمیشن میں کس طرح ہوئے ہی کیسے ہو پایا یہ ذرا ہمیں بتائیے میری جب سکارڈرن میں پوسٹنگ ہوئی تو نائنٹین سکارڈرن وہ تھا رفیقی صاحب بہت شکریہ فائیڈ کمانڈر سے تب سے میری ان کے ساتھ اس سیشن چل رہی تھی تو پہلی سپتمبر کو صبح چار بہے سے لے کے ہم لوگ ڈیوٹری پہ تھے سارا سکارڈرن بارہ بجے کے قریب رفیقی صاحب اپنے سکارڈرن پائلٹس کو لے کے وہاں پہنچ گئے اور کہنا کہ باگ جاؤ بھئی ہے ہماری باری ہے تو میں اللہ کی دین ہوتی ہے یہ مجھے ایسے خیال ہے میں ان کے پاس چلا کہ میں نے کہا میں نے آپ سے کبھی سفارش نہیں کی کوئی چیز مانگی نہیں کہنا کہ I know that مانگ لو تو جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی مجھے کہنا کہ جتنا تمہیں جانے کا شوق ہے اتنا میرے لڑکوں کو بھی شوق ہے پیسے کرو تم اپنے آپ کو نمبر وانی رکھو جانے کے لیے اور میرے سکارڈرن کا کوئی پائلٹ نمبر دو رکھ لو اپنا which I did جب جانے کا وقت آیا پانچ بجے چکے تھے شام کے تو انہوں نے میری طرف دیکھا کہہ لے کہ چلو فور والٹائنگ سیکھ کیونکہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی فائٹسکوارڈرن میں ڈات گھنٹے سے کم میرا تجربہ تھا ایفٹی سکس نے اور ساری میری ٹریننگ ان کے ہاتھوں میں ہوئی ہوئی تھی سر ہم جاننا چاہیں گے ہمارے جو ایفٹی سکس ائرکرافٹ تھے ان کے مقابلے میں ویمپائر ٹیکنولوجی سے کیسے کمپیر کریں گے سر اس ان کاؤنٹے کے بعد بیسے ویمپائر نظر نہیں آئے انہوں نے فوراں ویمپائر ویڈراؤ کر لئے اوریگن رنڈراؤ کر لئے اور ان کی جو ایئر فورس ہی وہ ہمارے سے پانچ گناہ کے بجائے تین گناہ بے آگئے بہت بہت شکریہ بٹی صاحب انیس سو پینسٹ کے ایک عظیم ہیرو ایئر کوموڈور امتیاز بٹی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کی بھرپور تعلیوں میں ان کو رخصت کرنا چاہیں گے اب ہم ذکر کریں گے سن انیس سو اکتر کے اس چری سپوت کا جو آخری دم تک شیروں کی طرح لڑا اور دشمن کی عددی برتری کے باوجود وہ ان پر حاوی رہا دیکھتے ہیں فلائٹ لیفٹننڈ سعید افزل کی زندگی پر مبنی ایک منٹاج سعید افزل جون انیس سو اٹھ سٹھ میں بطور فائٹر پالٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کے صف میں شامل ہو گئے انیس سو اکتر کے اواخر میں پاک بہارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹنڈ سعید کو نمبر چودہ اسکارڈن ڈھاکہ میں تائینات کیا گیا مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکارڈن کے مقابلے پر بہارتی فضائیہ کے دس اسکارڈن تائینات تھے جار دسمبر انیس سو اکتر کا دن طلوع صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ دو انٹرسیپشن مشن زڑا چکی تھی تیسری مشن کے لیے اسکارڈن ریڈر جعوید افزال اور فلائٹ لیفٹنڈ سعید افزل ایف ایٹی سکس تیاروں میں مہوے پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا چار انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو دھاکہ ائر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے فوراں ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا اسی حسنا میں انڈین مک ٹوئنڈی ون اور سو سیون تیاروں کی ایک اور فورمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی سعید کے پیش نظر صرف ڈھاکہ ائر فیلڈ کا دفاع تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے انہوں نے کمال مہارت سے دشمن کو اپنے ناپاک ازائم سے باز رکھا مگر بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ان کے آخری الفاظ یہ تھے میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں یہ علاقہ باغیوں کی قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا اس لیے انہیں بعد ازاں میسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا ان کی بے مثال جررت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارے جررت سے نوازہ دیا گیا ہماری کچھ قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان اس جری شیر دل سپوت کے بھائی کرنل حمید افضل موجود ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں انہیں سٹیج پہ دھابت دیتی ہوں سمجھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی میں زیادہ تر افراد کا تعلق پاک آمی سے ہے آمی انہوں نے آپٹ کی تو یہ شاہین بننے کا فیصلہ سعید صاحب نے کیسے کیا ہے کس نے انسپائر کیا انہیں بیسیکلی سعید کو بچپن سے شوق تھا ہے انجھاز اڑانے کا بہرحال میرے فادر دادا میرے پردادا سب آرمی میں ہی تھے تو اس کی لئے انہیں اپنے دادا کی سفارش کی ضرورت پڑی اور انہوں نے پھر میں فادر کو بولا کہ اس کو ائر فورس میں بھیجیں پھر پاکستان ائر فورس میں نائنڈی سکسٹی ایٹ میں ایس پائلٹ آفسر وہ کمیشن ہوئے اس کے اندر ایک بڑی فائٹنگ سپیرٹ تھی بہت فائٹنگ کوالڈے تھی مطلب کہے تو وہ جو جذبہ تھا نہ ہارنے کا چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو وہی جذبہ لے کے انہوں نے اپنا یہ مشن مکمل کیا عمید صاحب آپ نے ان کی فائٹنگ سپیرٹ کا حوالہ دیا ان کی ڈیرنگ ہونے کی بات کی سعید صاحب اس ڈیکلیرڈ مسنگ ان ایکشن فور دو لانگست اور کافی عرصے تک ان کا کچھ پتا نہیں تھا وہ وقت آپ کی فائملی کے لیے کتنا مشکل تھا کیا یہ ایک امید جگہتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے جی جب خبر آئی تو جب میرے والد آئے گھر پہ تو ان کے شاید چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات سے کہ میرے والدہ کو پتا چل گیا کہ there is something really wrong اسے رمتینوں بھائی دو فوج میں اور ایک ایرفوس میں دے تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سوال ہے ری سید ساید تو شی نیو کے سوال ہے کہ سوال ہے کہ سوال ہے یا نمیرے والد آئی سوال ہے سوال ہے تو وہاں ہوں نے Sempenہا کیاا کیا 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 ا찮تا ہوا چاہتے ہیں تو She would keep going. You know when the Bihadis came they were camps established. So She would visit their camps with a photograph کہ شائر کوئی ان کو طلاہ مل جائے کسی سے So اسی طرح ایک incident دعا when She was traveling to Karachi by train اور اسی کی لئے کہ there was کوئی کسی پہختیان سے with an injured اور می بی بہاری تو She said I should go and look it up تو ٹرین کے اندر ان کو رات کو خواب میں سید آیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اب کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں تو انہوں نے کہا ہمیں اب میرے پیچھے مت آئیں میں بہت خوش ہوں یہاں پہ اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں آپ کو واپس چھوڑ کے بھی آوں گا سبحان اللہ یہاں پہ انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا اور شاید ایسی ہی والدہوں کو اس قوم کی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شاید نے کہا ہے اے پتر ہٹا دے نہیں وکھتے آپ کی بھرپور تعلیوں میں دعویٰ دینا چاہوں گا ہادیہ ہاشمی کو اے پتر ہٹاں تے نہیں وکھتے اے پتر ہٹاں تے نہیں وکھتے کی لبنیے وچ بزار پڑے دینے میرے تاتا دی اے دینے میرے تاتا دی نائے میں ٹکراں مارکڑے اے پتر ہٹاں تے نہیں وکھتے 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 انیس سو پیسٹ کی جنگ میں حاصل ہونے والی برطری کو مزید تقویت دینے کے لیے ائر مارشل نور خان کی قیادت پر پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو اڑسٹھ وہ تاریخ ساز دن ہے جب چھے میراج تیاروں پر مشتمل پہلی فارمیشن پی اے ایف بیس مسرور پر لینڈ ہوئی ان جہازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ابھی تین برسی گزرے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے ایک بار پھر جنگ کا محاذ کھول دیا جنگ کے آغاز ہی سے میراج تیاروں نے دشمن کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی آلہ قیادت کی دور اندیشی پر مہر تصدیق سبت کر دی امریچسر ائر فیول کی تباہی ہو یا مکریان ڈریلوے اسٹیشن پر بمباری دشمن کے علاقے میں اس کی نقل و حمل اور اہم تنصیبات پر نظر رکھنی ہو یا فضائی مارکوں میں دشمن کے جہازوں کو خاکستر کرنا میراج تیاروں نے فضائی جنگ کے ہر میدان میں پاک فضائیہ کی برطری ثابت کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل میراج تیاروں کی کثیر تعداد کو آپریشنل رکھنے کے لیے انیس سو ستتر میں کامرہ کے مقام پر میراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی گئی پاک فضائیہ کے باسلاحیت انجینئرز اور ہنرمند ٹیکنیشنز کی انتھک کاوشوں سے اس فیکٹری میں اب تک سیکڑوں میراج تیاروں کی اوور ہالنگ اور اپ گریڈیشن ہو چکی ہے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو بھارتی اہداف پر پاک فضائیہ کے میراج تیاروں کی کامیاب گراؤنڈ سٹرائک ان جہازوں کی افادیت اور ہمارے اسلاف کی دور اندیشی کی ناقابل تردید گواہی اب ہم دعوت دے رہے ہیں میراج تیارے کے پاک فضائیہ میں بنیاد رکھنے والے ہواوازوں میں سے ایک کونہ مشک پائلٹ اور دور حاضر کے اُبھرتے ہوئے ایک میراج پائلٹ کو استقبال کیجئے ائر وائس مارشل فاروق عمر اور اپنے ویٹرنز کی تقلید کرنے والے فلائنگ آفیسر حسیب فاروق صاحب ہم آپ کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا جاتے ہیں کہ جب میراج تیارے کو پاک فضائیہ کے دستے میں شامل کیا ہے کہ کافیس یہ ایک نیا تیارہ تھا یہ تمام طرح عمل کتنا مشکل تھا جب اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ اکٹھے ایک فارمیشن میں فلائے کرتے ہوں گے کیا کیفیات تھی سر اس وقت جی it was a great honor for me to be amongst the first six pilots selected for this purpose ایم اعلم کو تو ساری دنیا جانتی ہے but after that was air chief marshal حکیم اللہ then wing commander حکیم اللہ ان کے ساتھ ساتھ air chief marshal فاروق فیروز خان صاحب جو کہ پہلے فلائٹ کمانڈر تھے بعد میں operations officer بنے and then he became commander of the western front of mirages میں پوچھنا چاہوں گا حسیب آپ سے کیسا محسوس ہوتا ہے ایک ایسے تیارے کو اڑاتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی وہی control stick ہے جو آپ سے پہلے آپ کے ہیروز کے ہاتھ میں تھی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنا fighter conversion course کمپلیٹ کیا تھا اور mirage کے لئے میرا نام سیلیکٹ کیا گیا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ mirage یہ ایک راپٹ مشکل جہاز ہے اور یہ میرے لئے ایک بہت بڑا challenge تھا وقت کے ساتھ training کی اور جب میں نے اپنا پہلا mission fly کیا تو میرے سارے شک و شباد دور ہو گئے mirage aircraft is a very beautiful and a very capable aircraft بے شک کے 1960s میں انڈکٹ ہوا پاکستان air force میں I think credit should be given to پاکستان air force engineers and technicians جنہیں نے اس کی various upgrades کی اور آج کے جدید ترین جہازوں کے ساتھ اس کو مدد مقابل کھڑا کیا I feel really honored and privileged to fly this machine جو ہمارے heroes نے fly کیا میرا message جمعانوں کے لئے ہے love Pakistan fight for Pakistan and if need be die for Pakistan Pakistan thank you god bless you mirage تیاروں کو پانچ دہائی کامیابی سے قوت پرواز ادھکانے والے engineers کی نمائندگی کے لئے اب میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی air vice marshal محمد رفی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ پچاس سال five decades اتنے بڑی ٹائم سپین میں آپ نے میراج تیارے کو حالت جنگ کے لئے کیسے تیاروں کھا 1965 وار کے بعد یہ ائرکرافت پاکستان ائر فورس نے انڈکٹ کیے پاکستان ائر فورس کی لیڈرشپ کی یہ فور سائٹ تھی کہ یہ ائرکرافت اگر آج انڈکٹ ہو رہے ہیں تو کل ان کا اوور ہول بھی ہونا ہے پاکستان ایرانوٹیکل کامپلیکس اسٹیبلش ہوا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ ائرکرافت تقریباً دس سے وارہ سال اڑ چکے تھے ان کی اوور ہول بہت ضروری ہو گئی تھی اور اس کامپلیکس کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ تمام کام پاکستان کے اندر ہوا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان ائرکرافت کو فرانس بھیجنا پڑتا کیا قیمت ادا کرنی پڑتی اللہ بہتر جانتا اپنے ہاتھ کا جڑا ہوا ائرکرافت اتنے عرصے تا پانچ دہائیوں سے فلیٹ میں شامل ہے پرفارم کر رہا ہے کیا فیلنگ میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں میں فلائٹ لائن کا انچارج تھا ایز فلائٹ لیفرننٹ جب پہلا ائرکرافت اوور ہوا تھا اس ائرکرافت کا ٹیل نمبر تھا ون زیرو ون جب میں ون کمانڈر تھا یہی ائرکرافت ون زیرو ون سیکنڈ اوور ہول کے لیے کامرا آیا یہ فیلنگ کی بات ہے اس کے بعد میں نے جب یہ تیسری دفعہ آور ہول کی لیے آیا تو اللہ کا احسان ہے تو یہ جو پلیننگ ہوئی جو ائر فورس کی لیڈرشپ نے کی اس فلیٹ کو اس وقت تک اڑا سکتی ہے جب تک وہ چاہے انشاء اللہ پاک مزایہ کی آزادی سے لے آج تک کا سفر دلکش انداز میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے جانے مانے ساہر علی بکہ موسیقی ہمارے موسیقی ایک خواب کا گھر آباد ہوا کتنے جس بے قربان ہوئے دو خواب نگر آزاد ہوا موسیقی آزاد رہے ترا خواب ہمیشہ آزاد ہے تو کر پرواس ہمیشہ پاکستان لائف ٹائم اچیومنٹ اوورٹ کا اندراج پہلی بار کیا جا رہا ہے اور اس مقصد خاص کے لیے ان افراد کا تائین کیا گیا ہے جنہوں نے وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنا کام پاک فضائیہ کے لیے وقف کیا اور وہ کام پاک فضائیہ کی پہچان بنا اپنی آواز کے جادو سے انہوں نے کئی نسلوں کے دلوں میں وطن کی محبت کا بیج بویا ہے گیارہ اغسط انیس سو پچپن کو جنم ہوا ایک ایسی آواز کا جس نے آنے والے دنوں میں کروڑوں دلوں پہ راج کرنا تھا یہ آواز ہے عالمگیر حق کی مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے عالمگیر حق کو عوائل عمری سے ہی گانے کا جنون تھا اور یہی جنون انہیں انیس سو اکتر میں شہر قائد لے آیا زندگی کی گاڑی کو رما دما رکھنے کے لیے انہوں نے تاریخ روڈ پر واقعی ایک ہوتل میں گانا شروع کر دیا اور ان کی سچی لگن اور مدھر آواز نے جلد ہی اپنے قدرداری ڈھوڑ دیا کچھ ہی عرصے میں پاکستان ٹیلیویجن کورپوریشن کے ایک پروگرام کے آڈیشن کے لیے انہیں بلائے گیا جہاں مشہور موسیقار سحیل رانہ نے بطور گٹارسٹ اپنے پروگرام کے لیے منتخب کیا کچھ ہی عرصے بعد ان کا پہلا گانا البیلہ راہی منظر عام پر آیا جس نے انہیں رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ان کے فن گلوکاری کے اطراف میں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں نگار آوارڈ اور صدارتی اعزاز برائے خسنک کارکردگی خصوصا قابل ذکر ہے عالمگیر کو پاک فضائیہ سے بھی خاص لگاؤ ہے جس کے اظہار میں انہوں نے انیس سو نوے میں پاک فضائیہ کے لیے مجاہدین افلاق کے ٹائٹل سے ایک ملی نغمہ تخلیق کیا انہوں نے نہ صرف اس طرحانے کی موسیقی بلا معافظہ ترطیب دی بلکہ اپنے پرجوش گائیکی سے اس کے بول زندہ کر دی خوبصورت شائری اور عالمگیر کی خوبصورت آواز سے تخلیق کردہ اس نغمے کو تین اشرے بیٹنے کو ہیں مگر اس کے بول آج بھی ہر پیر و جوا میں ایک نیا جذبہ بیدار کر رہے ہیں عالمگیر کی بیلوس خدمات اور اس ادارے سے والے ہنہ عقیدت کے اطراف میں پاک فضائیہ انہیں سلام پیش کرتی ہے موسیقی خوش آمدے عالمگیر صاحب ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج کہ اس پروکار تقریب میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم بڑے ہوئے سر آپ کے نغمے سنتے ہوئے آپ کے سروں سے آپ کی آواز میں آپ کے وطن کی محبت چلکتی ہے آج اس وقت یہ جو اس وقت جو ماہور آج کے لئے میرے لئے بنایا گیا ہے جو میں نے ساری زندگی میں نے محنت کی ہے اور میرا ڈریم جو ہے یہ ڈریم اس وقت یہ وقت جو ہے میرا ڈریم کم ٹرو ہے سر آپ کا گایا ہوا ایک نغمہ تم ہی سے ہے مجاہدوں میں نے دیکھے ہو اس نغمے کو سنتے ہوئے کیفیات بدل جاتی ہیں بالکل کیڈٹس پائلٹس اس نغمے کو سن کے اپنے اندر ایک بجلی ایک حرارت محسوس کرتے ہیں سر کیسے خیال آیا اس گیت کو بنانے کا جو سن کے لئے بسیارا ہے ووہہ یہ جانا ہے 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 جو عزیز قرطر پر چاہتے ہیں اس کے لئے، قامت سے شهر اینجا ہوں وہاں سے بھی چاہتے ہیں میں کان ساعتا ہے ساوتہ فکر چاہتا ہوں آجاز خوال چاہتے ہیں میں مشرفہ ہلا اور اسے دن مجھے مجھے فردالہ ایر شیف صاحب حکم اللہ صاحب ان کا فون آئے تو مجھے ہیلو آلمگیر بول رہا ہے جی سر آلمگیر دیکھو میں نیکس ٹیئر میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو جانے سے پہلے میں ایک نشانی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں تو آلم کے پلیز ایر فورس کے لئے ایک نگمہ بنا دو گے تو آئی وز اوور ویلن ریپ سورٹی نہ خوش ہوا تھا میں تو میں بھی سوچنے لگا کہ انہوں نے جب کہا کہ نشانی چھوڑ کے جانا چاہتا ہیں تو میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کہ میں ایسے بہت سے تھوڑی بہا سکتا کوئی مجھے بھی جان لگا کے بنانا ہے کوئی چیز جو واقعی نشانی بنے اور جب بھی وہ شیر آتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ وہاں سے میرے لونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے رو پڑتا ہوں میرے اس وقت میں رو رہا تھا بیٹھ کے جو میں پناہ کی گانا بنا کے جو میں خوش ہوا ہوں کہ آپ رو ہو میں یہ جو میں سرف کر سکا اس سے بڑا کوئی اوارڈ ہوتا نہیں ہے ہمارے جوان جوہاں پر موجود ہیں ان کے لئے ہم آپ سے میسیج لینا چاہیں گے لیکن اس میسیج کے لئے آپ کو گن بنانا پڑے گا اپنے گیر کے پوٹ میں میسیج لینا چاہیں مہوں کی دعا پوری ہوئی اور رہا میں اتنی بڑی دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے میں دعوت دینا چاہوں گا لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ پیش کرنے کے لئے سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل مجاہد انبر خان نشان امتیاز ملٹری کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے عالمگیر حق صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ پیش کریں خواتین اوزرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج ہمارے ساتھ درمیان ہمارے موجود ہیں گروپ کیپٹن ایس ایم حسینی صاحب جیہاں اور آئیے دیکھتے ہیں اس منفرد آرٹسٹ کے فنپاروں پر مبنی ایک چھوٹی سی دستاویزی فیلم جنوری انیس سو اکیامن میں راولپنڈی میں جنم لینے والے سید مسعود اختر حسینی نے انیس سو اکھتر میں اکامنویں جی ڈی پی کورس کے ساتھ کمیشن حاصل کر کے وہ پاک فضائیہ میں شامل ہو گئے اپنے کیریئر کے عوائل میں آپ کی بنائیگی پینٹنگز کی وجہ سے ائر چیف مارشل انور شمیم نے انہیں پاک فضائیہ کی تاریخ کو کینوز پر منتقل کرنے کا فریضہ چونپا انہوں نے اس اہم فرض کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور چند سالوں میں اس کام میں اس حد تک کامیابی حاصل کر لی کہ ایک پینٹنگز کو انیس سو چھاسی میں اسلام آباد میں نوائش کے لیے پیش کیا گیا آپ آج تک تین سو سے زائد فن پارے تخلیق کر چکے ہیں فن مسوری میں پیش کی گئی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ بسالت اور صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازہ گیا حسینی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاک فضائیہ کے علاوہ برادر اسلامی ممالک کی فضائی افواج کے لیے بھی کئی فن پارے تخلیق کیے انیس سو پیسنٹ کی پاک بھارت جنگ کی پچاس سالہ تقریبات کے موقع پر محکمہ ڈاک نے جو یادگری ٹکٹ جاری کیے وہ بھی ان کی پینٹنگز پر مجتمع تھے اس کے علاوہ یوم دفاع کے موقع پر ان کی تصویری نمائش ملکی اور سبائی دار الحکومت میں منعقد کی جا چکی ہیں پوری قوم اور پاک فضائیہ گروپ کیپٹن حسینی کے ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہیں خلو سے دل سے سنام پیش کرتی ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی پاک فضائیہ کے عظیم آرٹسٹ گروپ کیپٹن ایسیم حسینی کو مجھے یہ جان کے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشان حیدر کے بھی آپ روم میٹ بھی رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے آج ہمارے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں سب مجھے یہ بتائیں کہ آرٹسٹ جو ہیں یہ یوجلی بڑے حسن پرست ہوتے ہیں خوبصورتی تلاش کرتے ہیں تو آپ نے جہازوں میں کیسے خوبصورتی تلاش کی یہ بتائیے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو ماحول ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور ایک مصور اسی ماحول میں رہ کے اپنی آکاسی بہتر طور پر کر سکتا ہے اگر وہ اس کا حصہ رہا ہے جب میں پینٹنگ بناتا ہوں تو شاید لوگ کہتے ہیں اس کے ریالیٹی سے نظر آ رہی ہے ایک بہتorton ہے اگر وہ اسپنا چران کا یہاں ہے جو سکتا ہے لاگ بوست کنسل کرنا کبھی کبھی لوگ مجھ سے تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ صبح اور شام پیشے پڑا رہتا ہے سوالات پوچھ رہے ہیں سوالات پوچھتے ہیں ایک دفعہ اے معاشر زفر چودری کہ میں نے رات کے دس بجے جبرنگ کیا کہ سر آئی ہوپ یور نوٹ سلیپنگ تو کہنے لگے یس ناو آئیم نوٹ سلیپنگ کچھ پینٹنگز ہیں یاکہ دو ان تین پینٹنگز کے میں اگر آپ کو نام دوں وہ ان کا سپیکٹرم بہت بڑا ہے جیسے یہ پتھان کوٹ سٹرائک یہ میں نے بنائی تھی انیس سو پینسٹ کا ایک حملہ ہے یہ انہوں نے پوچھے یہ کیا ہے پیٹنگز یہ پتھان کوٹ پر حملہ ہے لیکن کچھ جو تجزیہ کار تھے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نہیں ہے یہ پتھان کوٹ کے یلغار پیٹنگز جس نے کاسی یا نکیو کے محل چل وہ کی تھی اس میں یہ تھا کہ میراجرز کا سٹرائک تھا موکیریاں ریل یاٹ کے اوپر اور یہ وہ واحد پینٹنگ تھی جس کے بارے میں میں نے انڈین بک میں پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سٹرائک 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 موکیریاں انڈیا سٹرائک کہ وہ پلیس سٹیج پہ تشریف لائیں اور لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ آپ کو پیش کریں تشریف لاتے ہیں سابقا اے چیف مارشل جمال احمد خان صاحب نشان اقتیاس ملٹری سکارہ جرر بہت ساری تعلیہ ہونی چاہیے ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ گروپ کیپٹن ایس ایم حسینی کو پیش کیا جا رہا ہے اب ہم سنیں گے پاک فضائیہ کا نظمان اللہ اکبر آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لائیں گے شجاہ حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا وطن مجھے ہے اپنی جہاں سے پیارا نظر اٹھا کے پھر جو دیکھا دوبارا دشمن مٹا دیں گے ہم دشمن کی را دیں گے ہم شاہینوں کی ہے یہ فضا اللہ اکبر شاہین کا ایمان ہم جات رہے ہیں دیکھا تُو نے اپنا انجام اللہ اکبر شاہین کا ایمان ہم جات رہے ہیں دیکھا تُو نے اپنا انجام میرا جمن مجھے ہے اپنی جہاں سے پیارا ہو سدہ سلامت رہے شاہین کا ایمان ہم جات رہے ہیں دیکھا تُو نے اپنا انجام اللہ اکبر شاہین کا ایمان ہم جات رہے ہیں دیکھا تُو نے اپنا انجام اللہ اکبر پینزر کی جنگ ہو یا پلواما دشمن کو لگا کہ وہ بڑی آسانی سے پاکستانی سردوں کے خلاف فرسی کرتے ہوئے اندر آ جائے گا ہماری پاکستان زمین کے اور اس کو بڑی آسانی سے ہم واپس جانے دیں گے دشمن کی تاریخی میں گھڑی ناپاک سازش کا جواب پاک فضائیہ نے اتنا ہوں توڑ دیا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ یہ جواب یاد رکھے گا اس قدر جامع جواب کے نہ صرف ان کے محفوظ ترین اسکری ٹھکانوں کو نشانے پر رکھا بلکہ دشمن کے دو جہاز بھی مار گرائے آئیے دیکھتے ہیں دشمن کی سازشوں پر مبنی یہ دستاویزی فلم کشمیر کی کہانی ہندوستان کی تقسیم سے لہو رنگ ہے غیر منصفانہ تقسیم کے اس ترقے میں پچھلے بہتر سال میں دونوں ملکوں کو جنگ اور وادی کے مستقبل کو جبر استحصال اور بدترین ریاستی دہشت گردی تھی ہندوستان کی جمہوریت کشمیر کے باب میں ایک عامریت ہی رہی جس کا بنیادی مقصد وادی کے لوگوں کو ان کے ہفتے رائے دہی سے محروم رکھنا اور ان کو محکوم حیثیت تر محدود رکھنا رہا لیکن حریت ایک رویہ کا نام ہے آزادی کے تاقب میں لہو سے چراغ زلانے والے نے صرف حضرت ابراہین کی سنت میں بیٹی ہی نہیں قربان کی امام حسین کی تقلید میں اپنا گھر بار بھی لٹایا ہے انسانیت کی یہ تصیح کیا کم ہے کہ خواتین آبن ریزیوں کو بچے پیلٹ گنز کی نوجوان گمناں مقوبت خانوں کی اور آبادیاں اندھے قوانین کی زد پر ہر روز نئی دلی اس پرانی آواز کو دبانے کیلئے نیا طریقہ ڈھونتی ہے ہندوستان میں مودی سرکار کے آنے سے آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے ہندے ہندو توان کے جھنڈے تلے آہستہ آہستہ ہندوستان کے سیاسی زندگی سے نکل کر سماجی معمول میں شامل ہو گئے اور کشمیر واحد مسلمان ریاست ہونے کے سبب اس آتاب کا خاص نشانہ ہے پلواما میں چودہ فروری دو ہزار انیس کو ایک خودکش حملے میں چالیس انڈین پولیس فورس کے اہلکار اپنی جان سے گئے بس کے باقی مسافروں کا تعلق نہ صرف ہندوستان کے سترہ مختلف علاقوں سے تھا بلکہ وہ ان نچلی ذاتوں سے بھی تعلق رکھتے تھے جن پہ ہندوستان کی زمین اور آسمان دونوں تنگ تھے ان حقائق سے شک کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ کیا اوری اور ممبئی کی طرح پلواما حادثہ بھی ایک خود ساختہ واردات تو نہیں دھماکے کے فوراں بعد ایک دیوانگی نے الیکٹرونک اور ڈیجٹل میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے گیا ہندوستانی حکومت نے ثبوت سے بے نیاز پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھرایا اور دو جہوری ریاستوں کو جنگ کے دہانے پر لاکھا دیا پاک فضائیہ کی جنگی تیاری جس موقع کی منتظر تھی وہ ہندوستانی ہوابازوں نے چھبیس فروری دو ہزار انیس کو اہیہ کیا جو ہی پاکستان کے جہاز ہوا میں بلند ہوئے بھارتی جہازوں کو ہواپس لوٹنے کی شرمندگی اٹھانا ہوئے ہندوستان کے سورما جن لشکروں کو نیست و نابوت کر کے گئے تھے بین الاقوامی اخبارات میں ان کی تعداد چار درب اور ایک کوئے کی صورت میں شمار دی ہندوستان کی دفاعی فیصلہ ساز نہ صرف اپنی اہلیت کے بارے میں خوش گمان تھے بلکہ ان کا پاکستانی افعاج کی صلاحیت کے بارے میں اندازے بھی غلط ثابت ہوئے بھارت کی ائر فوس جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً تین گناہ زیادہ بڑی ہے چیف اپیر سٹاف اے ماشل مجاہد کی باتیں سن رہا تھا اور میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا یہ اس ائر فوس کے کمانڈر ہیں جو دوسری ائر فوس سے تین گناہ بڑی ہوئے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا ستائیس فروری کی صبح چڑھتے سورج کی ہر رو پہلی کرن نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایک کر کر چھے اعداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا گیا پاکستانی شاہینوں کے زد میں آنے والا ایسیو تھرٹی تو خیر لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف گرا مگر جاتے جاتے اپنا ایک اور ہواباز ونگ کمانڈر ابی نندن پاکستانی مہمان نوازی کے حوالے کر گیا اس جلد بازی اور بدحواسی کے عالم میں ہندوستان نے اپنا ہی ایک ہیلیکاپٹر بھی مار گرایا پاکستانی چائے کو بہرحال یہ جملہ تعبیر یاد رہے گا آپریشن سویف ریٹارٹ کی داستان یوں تو تاریخ کا ایک حوالہ ہے مگر آج پہلی بار یہ کہانی ان کی زبانی سنیں جنہوں نے اسے رقم کیا ہے سائیس سروری پاکستان فضائیہ اور پاکستان کے لیے کیسے تاریخی بنا اسی مکمل منصوبہ بندی اور تاریخ ساس فیصلوں کی آگاہی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں دیپٹی چیف آف ایر سٹاف اور آپریشنز ایر مارشل حسیف پراشا صاحب کو سب پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ جو آپریشنز سویف ریٹارٹ ہے اس کی پلانی کس طریقے سے کی گئی اور کس انداز میں کی گئی کیونکہ انڈیا بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے چھبیس فیوری کو پاکستان کو سرپرائز دیا اگر انڈیا نے ہمیں سرپرائز دیا تھا تو اس سرپرائز کا اتنا موت اور جواب اتنی جلتی ممکن کیسے ہوا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر ضرور دوں گا میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اس گروپ آف ایر سٹاف کو جو ایز ای ٹیم اس سارے ڈیسیجن میں اس سالے مرحلے میں جس میں ہم نے یہ جواب تیار کیا دشمن کے لیے پوری طرح شامل تھے اور ایر سٹاف کے ہر میمبر نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ چیف اپ دیس سٹاف کی قیادت میں جو ہمارا ریس سٹاف کا گروپ ہے اس پورے گروپ کو جاتا ہے جو اپنے سپرائز کی بات کی دوہزار اٹھارہ کے آخر میں کچھ ایسے ایونٹس تھے جس سے صاف فتہ چل رہا تھا کہ ہندوستانی قیادت پولیٹیکل قیادت اپنے الیکٹرول اوبجیکٹف کے لیے ایر پارک کو ہمیشہ پولیٹیکل اوبجیکٹف کے لیے یوز کیا جاتا ہے اپنے الیکٹرول اوبجیکٹف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی جب پولواما انسیڈنٹ ہوا چودہ فیبری کو اس کے بعد اور زیادہ کلیر ہو گیا ان کی ملیٹری سٹیٹمنٹس اور ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہم نے مینج جیسے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے آخر سے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ ہم کیا کریں گے ان کے بدلے میں it was never a surprise leading up to the 26th February ہم نے ڈیپلومیٹیکلی ملیٹریلی اور اپنی پوسٹرنگ سے ان کو یہ میسیج کیا تھا کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ہم ان کو ایک مونٹوڑ جواب دیں گے ہم نے ہر طرح سے میسیجنگ بھیجی تھی ہماری ڈیپلومیٹیک کور یہاں پہ ہے اسی ڈیپلومیٹیک کور کے کچھ نمائندے کو اتھر ہی ہم نے میسیج کیا تھا کہ پاکستان ائر فورس کبھی بھی چک کر کے نہیں بیٹھے گی اور اس بات کا جواب ضرور دے گی جب 26 فرمی کی رات کو تین بجے ہمیں یہ جہاز نظر آئے یہ ایک جگہ پر نہیں تھے یہ چار جگہ پر آئے تھے یہ نیچے سرکری کے ایریا میں آئے تھے یہ رحیم یار خان کے ایریا میں آئے تھے یہ فاضل کا سیکٹر میں آئے تھے اور اوپر ان کے بیس جہاز جس میں بارہ میراج ٹو تھاؤزن اور آٹھ سو تھرڑی تھے یہ اوپر کشمیر کے ایریا میں آئے تھے ان بارہ جہازوں میں سے صرف چار جہاز پھیک کے اپنے ویپنز چلے گئے آٹھ جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ وہ اپنے ویپنز کوئی بام پاکستان میں نہیں گرا سکا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے پانچ بام گرے ہیں ہم آج تک وہ پانچوں بام دھون رہے ہیں کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا اس کا ہمیں نہیں پتا اگر یہ سرپرائز ہوتا کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے لیکن پندرہ منٹ کے اندر ایوریون وز ان دھا کوکپل اتنی دیر میں ہمیں پتا چلا کہ کچھ درخت اور کچھ قوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ڈائمیج کچھ نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہم ایک رسپونسبل ملک ہیں اس رسپونسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً دھائی بلین کے آبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکے لیں نوٹ تو رسپونڈ وز نوٹ ان آپشن تو رسپونڈ وز ایک کمپلشن یہ کمپلشن تھی ہمارے اوبر کہ ہم نے جواب دینا ہے صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکلس کیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور پم پھیکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹولر ویٹورک کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن چھبیس کا انڈیا نیئے فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ساری رات چھبیس کی انڈیا نیئے فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ہم نے اپنا چوئس کا ٹائم چوز کیا انڈیا نیئے فورس کو بہت حظیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے بیس جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا سپیکس آف ان انپروفیشنل لیئر فورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل لیئر فورس ہیں اس کے لئے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان ائر فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسٹ ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ائر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ we were fully capable of hitting our targets but جو political direction تھی اور جو sanity تھی جو اس ریجن کی stability کے لئے sanity تھی only that was a reason we intentionally did not destroy the target this was operation swiffer retort انڈین ملیٹری ٹارگٹس انگیج پہ پاکستان جب ہمیں پتا چلا کہ چار بومز کا ایمپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچ مہیں انڈیا کلیم کر رہا ہے so we planned for six بومز to be hit on their targets ہم نے چار ٹارگٹ لیا اور اس پہ چھ بوم گرائے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بوم گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار ٹارگٹ تھے there were two brigade headquarters in punch and rajori sector پی او ایل ڈم اور forward support depo تھا ایک نوشیرہ سیکٹر میں جو اس جگہ پہ آپ کو squares میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں google earth کے map کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگٹس اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا دو شہرہ سیکٹر کے ڈاریا forward support depo کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹس نشانہ بنایا i will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by india آپ کو یہ depo کی details نظر آئیں گی اس کے اندر manglia ڈیم بھی آپ کو left side پہ نظر آیا آپ دیکھئے یہ وہ forward support depo ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ انہیں ہمارے سیویلینز کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو انگیج کیا ہم نے military targets اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈین military تھی جنہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو challenge کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اس لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے pilot کو کہا کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سا left side پہ تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو ایکچوال ویپن کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تارگٹ ایمیجری ہے یہ تصویر ایکچوال ویپن کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side بہاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact کے وقت یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی slow کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آگے میں آپ کو normal speed پہ وہ ویڈیو دکھاؤں گا and this is the impact on the narion forward support depot یہ وہ تصویر تھی جو پائلٹ کو جہاز کے اندر نظر آ رہی تھی اور اسی speed سے نظر آ رہی تھی اور یہ ہمارے ثبوت ان انیلسٹس اور اس نیریٹیو کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان air force نے miss کی ہے اپنے target ہم نے اپنے political objective کے حساب سے اپنے target achieve کی سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ propaganda کیا گیا کہ جو ان کا تیارہ گرائے گیا ہے وہ ہمارے ایک F-16 نے گرائے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا JF-17 تھا مراج تھا یہ کیا تھا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو ذر پڑے وہ میرے پائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکوں نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت الالکار نہیں ہے ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابھی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابھی نندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ دیا آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد دکھ رہے ہوئے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح کے تھے جن کو آر سیونٹی تھری کہا جاتا ہے اور دو آر سیونٹی سیون میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرائے پاکستان میں آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑا یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا آر سیونٹی تھری لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ انیلیسٹ اس کو آکے دیکھنا چاہے تو دیار اویلیبل بیتاس اگر آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی اس پوری آپریشن میں جہاں ہم آپ کے حوصلے دیکھتے ہیں پوری قوم کا حوصلہ پوری قوم پاک فضائے کے ساتھ کرتی پوری قوم کی دعائیں ہمارے پاک فضائے کے جوانوں کے ساتھ تھیں اس پورے آپریشن میں آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو خواہش ضرور تھی ائر سٹاف کی بھی ہم نے ہمیشہ اسی قسم کے مارکے کے لیے تیاری کی تھی ہمیشہ جب ہم ان کی عمروں کے ہوتے تھے جوان ہوتے تھے افسوس یہ تھا کہ ہم کوکپٹ میں نہیں تھے پورا ہم ڈسک کے اوپر تھے یہ خواہش تھی ہوں خواتین و حضرات آپ سب کی بھربور تعلیوں میں ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ شکریہ ادار کریں ڈی سی ایس آپریشنز کا اے ماشیل حسیب پراچہ صاحب آج ہمیں یہ موقع دینے کا کہ ہم آج پوری دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دفاع کے لیے ہماری نگہبانی کے لیے پاک فضائیہ موجود ہے ستائیس فروری کا سورج جہاں کامیابی کی نوید لے کر تلو ہوا وہیں ریڈارز کو پر موجود کنٹرولرز نے شاہینوں کی آنکھیں بن کر دشمن پر کاری ضرب لگائی اس رودات کو سنانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ستارہ بسالت پانے والے گروپ کیپٹن رانا الیاس کو سر آپ ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہیں ستائیس فروری کو جب اندیا اتنی بہو کھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا تیارہ مار گی رہا تھا تو یہ اب اپنی نگہوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کچھ ان لمحات کا بھی ذکر کیجئے گا جی بلکل ہم وہ علمات دیکھ بھی رہے تھے اپنے تیارہ سکوک پہ اور انجوائے بھی کر رہے تھے انڈین ائر فورس میں اس وقت جو پینک اور جو فوق آف وار تھی are action which was so swift and which was so comprehensive that they thought that ہم نے ان کے ائر بیسیز پر حملہ کر دیا ہے اور اسی بکلاہٹ میں جو ان کا اپنا ہی لیکاپٹر آرہا تھا اسے پاکستان ائر فورس کا جہاز سمجھ کے انہوں نے اپنے ہی سرفیس ٹو ائر میزائل سے اس ہیلیکوپٹر کو سرنگر کے قریب تباہ کر دیا خدا کی قسم اگر ڈسپلم ٹولز آف انگیجمنٹ اور پروفیشنلزم ہمیں نہ پڑھایا ہوتا ہمیں نہ سکھایا ہوتا اس دن دو کلیرنسز گئیں اور دو جہاز شوٹ ہوئے اگر ہمیں اجازت ملتی تو نو کلیرنسز جاتی اور ریزرڈ انشاءاللہ نوج حاضر کا اور جو اس کنٹرولر نے اپنے فارمیشن میمبر کو لوس کرنے کے بعد ایوارڈ لیا اس پر میں صرف اتنا کہوں گا اے تائر الہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی خواتین و حضرات گروپ کیپٹن رانا علیہ صاحب میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ان جانساروں نے دشمن کے محفوظ اسکری ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر رکھا ولولا انگیز واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے تمغہ جرت حاصل کرنے والے گروپ کیپٹن فہیم خان کو فہیم بھئی میں آپ سے جانا چاہوں گا پوری قوم آپ سے جانا چاہے گی کہ جب آپ کو اٹیک کا آرڈر ملا اور جب تک آپ دشمن پر حملہ آور نہیں ہوئے اس درمیانی ٹائم میں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے کیا احساسات تھے کیا جذبات تھے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے سکوارڈن کو اس مقدس کام کیلئے منتخب کیا ہم نے مشن کی بریفنگ کی اور انڈیپٹھ انیلیسز کیا جب پلاننگ ہو گئی اب ایک آخری چیز رہتی تھی اور وہ تھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگے ہماری پوری ٹیم جو سکوارڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے ہم نے سلات حاجت پڑی اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے دشمن کی اوپر غلبہ نصیب فرما اور پھر آپ لوگوں نے ستائیس تعریف کو دیکھا کہ کیس طرح ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کیا نہ صرف حملہ کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے دو ٹروفیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی سیو تھرڈی اور میک ٹونڈیون کی شکل میں فہیم صاحب ہم نے سب نے وہ فوٹیج ابھی دیکھی یہ آپ کے سامنے براہ راست تھی اور یقیناً جب دشمن کا اتنا اہم حدف آپ کے سامنے ہو جوش اور ولبلہ اپنی پیک پر ہو تو کبھی آپ کے ذہن سے ہی گزرا کہ اسی اصل ٹھکانے پہ جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دشمن کو اسی پہ نشانہ داغ دیا جائے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری دل کی بات کہی ہے اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ کون کون موجود ہے دل تو بڑا کیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ نشانہ بنائے اور ان کو نست و نابود کریں لیکن ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور میں یہ اپنے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے تھانکیو سو مچ بہت ساری تعلیہ ہمارے اس ہیرو جو کیپٹن فہین خان کے لیے بہت بہت شکریہ فہین بھائی آپ کا تھانکیو سو مچ خواتین و حضرات لفظ حقیقت بھی ہے اور حقایت بھی مگر یہاں پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں صرف حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں ان دلیر نوجوانوں کا جو ازغر خان اور ایم ایم عالم کا عکس ہیں جو یونس اور بھٹی کا امتزاج ہیں جو رفیقی اور منحاس کی میراس کہلاتے ہیں خواتین و حضرات چیتے کا جگر رکھنے والے ان دلیر حوابازوں کا استقبال جو اس عظیم کارنامے کے شایان شان ہی کیجئے گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے ابھی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نومان علی خان اور سو تھرٹی جیسا جدید ترین تیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے سکوارڈرن لیڈر حسن صدیقی کا موسیقی موسیقی نومان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ ستائیس فروری کو جب آپ کوکپٹ میں موجود تھے اور آپ نے ریڈار پر دشمن کے تیارے دیکھ لیے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا پلیز بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھبیس فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ میس کر کے ایک افرا تفریقی عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تیتر بیتر ہوئیں اور جس طرح اگلے ہی دن ستائیس فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا اور یہ دشمن کی فضائیہ کی کردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا چھبیس فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور ستائیس فروری کو جو ہم نے کیا اس میں بڑا فرق تھا وہ آئے رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ میس کیے اور افرا تفریقی عالم میں بھاگ گئے اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہم گئے ہم نے ان کے جو ہمارے انٹرنڈٹ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے چیلنگ دیر ایر دیفنس کہ سی ویر ہیر جس کم ان سی بڑیس پاکستان ایر فورس الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایر فورس کیا چیز ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شیر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو یہ جو میرے شاہین تھے یہ جھپٹ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر جھپٹ رہے تھے بٹ جو رولز تھے وہ ہمیں رسٹک کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے ایل او سی کو ہماری طرف کروس کیا تو اب یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کروس کرنے میں اور میرا مزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شاہین اسی طرح جھپٹتے رہیں اور جھپٹ کر پلٹتے رہیں سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جرت ماشاءاللہ حسن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری فارمیشن ہے یہ لیڈ کر رہے تھے نمان بھائی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ عور ہوئے تو آپ کے کیا حساسات ہے ینگ برائیٹ اینجیٹک خون گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہیں کسی بھی فائٹر پیلٹ کے پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ محاز میں انتر ہوتا ہے تو دیسیم ملکہ محاز میں انتر ہوتا ہے یہ ایکسائیٹمنٹ سینٹیمنٹ جذبات وہ جو سارے پیچھے پیچھے میرے دشمن میرے ملک کی سالمیت اور میرے قوم کا وقار تو جب بھی اور جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو غزر ان دو جہازوں کے ساتھ ہوئے تو بارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے ہی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے سب اچھی طرح دیکھ لیں ہمارے ملک کے خلاف جو بھی آنکھ اٹھائے گا وہ بہت اچھی طرح دیکھ لے کہ ایسے جوان یہاں پہ موجود ہیں جو ائر فورسز کی ایمپلائیمنٹ ہے اور جہاں ہم مارڈرن ائر پار کی ایمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز اٹھائیں اور لے کے چل پڑیں اور جا کے دشمن پہ اٹیک کریں دشمن کی جو بیسے خردی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی وکنیس کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری سٹینس کا پتہ تھا تو دے ڈیڈے بیسک نشٹے دے چیننج دے رانگ نشن اور میں آپ کو آج اس نشن کا جکین دلاتا ہوں کہ پاکستان ائر فورس نیشن کا پرائیڈ تھی آج بھی ہے انٹیٹوی ریمین پرائیڈ اف دی نیشن انشاءاللہ انشاءاللہ سکون لیڈر حسن صدیقی آپ کو اس وقت بہت سے ینگسٹرز آئی ریلائز کرتے ہیں ماشاء اللہ you're a real hero میں جاننا چاہوں گا آپ ینگسٹرز کے لئے کیا کہنا چاہیں گے For the youngsters those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی لئے خدمت کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving پاکستان so keep on doing that and for the nation sleep tight we are awake sleep tight پاکستان Air Force is awake بہت بہت شکریہ سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جورت ونگ کمانڈر نمان ستارہ جورت thank you very much you are real heroes we are proud of you ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے آدین حضرات اپنے heroes کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ living legend یہاں پہ موجود ہے میں چاہوں گا میں خود ان کا بہت بڑا مدہ ہوں کہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں وہ تشریف لائیں ان کی پوری ٹیم تشریف لائیں اور عالمگیر صاحب اپنا شورہ آفاق نغمہ جو مجاہدین کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا وہ آکے آپ سب کے سامنے پیش کریں تشریف لائتے ہیں عالمگیر موسیقی جہاں کا سبت ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے تمہاری مشل وفا بروغ شش جہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے موسیقی 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 تمہاری زون سے دل نشیر جبینے کائنات ہے بکا کی روشنی ہو تم پناہ اندھیری رات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبت ہے گنری سے اے مجاہی تو جہاں کا سباک ہے نگاہ گلن سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے میرے کاروان پاک پیزائی کے سبرا جناب ائر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب نشان امتیاز ملٹری کو کہ وہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں سٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات سے آج کی تکریف کو جلا بخشیں بسم اللہ الرحمن الرحیم respected families of shohadas excellencies distinguished guests ladies and gentlemen assalamu alaikum and a very good evening it is indeed a great honor to be among the distinguished gatherings of shodha families and war veterans i am indebted to all of you for making mujahideen a flock memorable as yom afaziah reconnects us to the genesis of our nation's freedom achieved on the strength of supreme sacrifices rendered by our ancestors kaidaism envisioned a strong air force second to none and our founding fathers laid the foundation of the elite organization under these guiding principles our glorious traditions and legacy are not shaped spontaneously these are indeed reflection of the hard work of our predecessors over the years we are proud that pakistan air force amply manifested its capacity endurance and superiority in 1948 1965 and 1971 wars as well as two decade long operations during war on terror this year the aggressor once again challenged our sovereignty and peace of the region oblivious of our firm resolve spirit of our sacrifice and unparalleled resilience alhamdulillah with a mailed and well calibrated response during operation swift retort we reestablish our deterrence against a numerically greater enemy a success that stunned the entire world committed to the core principles of for operational preparedness and singularity of purpose pakistan air force is focused on the mission and proved that airspace is our exclusive domain inshallah let me make it clear that we acted very responsibly during this crisis pf exercise restraint however if we are challenged again we may not today the legacy of these heroes is carried on by a new generation of dedicated fighter pilots that you just saw wing commander naman and school leader hassan along with them were numerous unsung heroes of pakistan air force who made the entire nation proud on 27th february earlier this year these young air warriors executed their tasks with pinpoint precision all other elements of pakistan air force supported them in synergy pilots engineers fighter controllers technicians logisticians administrators civilians and security staff through a prompt response across the length and the breadth of our country for the families of PA personnel I cannot but admire the moment when they sent their loved ones off and endured their absence today the security challenges faced by the country are grave but greater and still is our resolve and our capability to face the enemy our two decades long and successful war against terrorism attributes due credit to our national stamina unity and resilience we believe in peaceful coexistence with our all neighbours and support Afghan led and Afghan owned peace process focusing on economic stability security and nation building however we still have a lurking clear and present danger on our eastern border as we stand by our kashmiri brothers and their struggle for self-determination in this week we also acknowledge the nations who have who view the current situation rationally and urge others for supporting indigenous freedom movement of of kashmiri people as per united nations charter to bring an end to the human atrocities in the indian occupied kashmir for pakistan air force i assure you that we will maintain peace with honour and ensure sovereignty of pakistan airspace at all costs with all instruments of air power including the battle-tested battle-hardened jf-17 pride of the nation on this occasion i would like to make a special mention of the positive role played by pakistani media during operation swift retort i felicitate the entire media fraternity of pakistan for the role in safeguarding our national interest i congratulate group captain kashmiri and mr alangir on lifetime achievement awards and i as i have already promised to mr alangir that we will bear the expenses of his medical facilities inshallah in the times to come i felicitate the brave pakistan air force officers decorated with operational awards i appreciate the artists the anchor persons for adding color and all the organizers for a well-orchestrated event may allah subhanahu wa ta'ala guide our endeavors give us strength to be the enduring guardians of pakistan free blue skies i thank you all pakistan air force zindabad pakistan paindabad और असी प्रोग्राम कि अफ्राम के इस्तिताम में हम उस धे तराने को आपके सामने पेश करना चाहेंगे जो हर पाकिस्तानी के दिल में बस्ता है जिसको गाकर हर पाकिस्तानी बच्चा जवान होता है اور جس کو سن کر ہر پاکستانی اپنی مٹی سے قریب ہو جاتا ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان مجھے یعنی صدرہ اقبال کو فاروق حسن کو شفاعت علی کو اور مدیہ نقبی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں موسیقی موسیقی دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان موسیقی 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 موسیقی